ڈاکٹر صاحب صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا سارا جسم تکاور محسوس کرتا ہے جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے جوڑے کے سر بھی زیادہ ہے میرے محترم بھائیو جو بندہ رات کے اذکار نہیں پڑھتا جو بندہ رات کے اس کو نا تھوڑا سا تفصیل سے سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پہ جاؤ نا تو اپنے بستر کو جھاڑو اپنے بستر کو کیوں جھاڑنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتہ تم سے پہلے وہاں کون لٹھا ہے میرے محترم بھائیو جب ہم اپنے بستروں کو جھاڑتے نہیں ہیں نا تو شیطان ہمارے ساتھ سوتا ہے شیطان ہمارے ساتھ جنات ہمارے ساتھ اچھا جب جنات ہمارے ساتھ سوئیں گے تو رات کو ہمیں سکون ملے گا چین ملے گا آرام ملے گا اور جب صبح اٹھیں گے تو فریش اٹھیں گے جو بندہ رات کو شیطان کے ساتھ رہا اس کی صبح کیسی ہوگی میرے محترم بھائیو اپنے بستر کو جھاڑ کے سو سونے کی دعا اللہم بسمکا موتو آہیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے اپنے دونوں آتوں کو ملاتے تھے اس کے اوپر تین دفعہ سورت اخلاس تین دفعہ سورت پلچ تین دفعہ سورت ناز پڑھتے تھے اور تھوکتے تھے اور پھر اپنے چہرے پہ اپنے سر پہ اپنے پورے جسم پہ ملتے تھے میرے محترم بھائیو یہ کر کے سو واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے سیدھے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھو کروڑ لو اور دعائیں پڑھ کے سور بکرا کی آخری دو آیات میرے محترم بھائیو یہ پڑھ کے آیت پرسی پڑھ کے سو یقین جانو جب صبح اٹھو گے تو صبح کیسی ہوگی کیسی ہوگی اور میرے محترم بھائیو اگر یہ کام نہیں کیا ہوگا تو پھر صبح کیسی ہوگی اور دوسرے نمبر پہ یہ جو یوری کیسیڈ ہے میرے محترم بھائیو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اس پانی میں ایک چمچ سیب کا سرکہ ملاؤ سیب کا سرکہ ملاؤ صبح بھی اور دوپہر بھی دو ٹائم میرے محترم بھائیو لوگ ڈاکٹر ساں صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد سارا دن چھاتی پر جلن